اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی حضرت مجھے یہ جاننا ہے کہ جو ہم گیارہی شریف کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے اور جو چیزیں گیارہی شریف میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اسے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو حضرت آپ سے گجارش ہے کہ آپ اس کا جواب انعیت فرمائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو ظاہرین ہیں ان کو بھی یہ جواب تسلیب اکس مل سکے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آپ کے شکر گزاریں کہ آپ نے ہمیں یاد فرمایا اور جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب بھی حاضر خدمت ہے یا نہیں شریف کے تعلق سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مناتے ہیں اور یہ کیا ہے اس کی اصل کیا ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلو کہ وہابی اور دیوبندی اور یہ سلفی اور یہ غیر مقلدین جو ہیں ان کی یہ شروع سے روش رہی ہے اور ان وہابیوں ان مرتدوں کی شروع سے یہ عادت رہی ہے یہ خصلت ہے ان کی کہ اپنے کفر کو ایمان ثابت کرنے کے لیے اور اس پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو کبھی مستحب میں الجھائیں گے کبھی جائز کی خلاف الجھائیں گے کبھی کہیں گے کہ گیارہیں کیوں کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے کبھی کہیں گے بارہیں کیوں کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے کبھی کہیں گے چالیسوںوں کیوں کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے کبھی کہیں گے ملاد کیوں کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے کبھی کہیں گے فاتحہ کیوں کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے یعنی اسی طرح مستحبات میں مسلمانوں کو الجھانا چاہتے ہیں اور جس کے پیچھے ان کی چال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کفر پر پردہ پڑا رہے جب لوگ اسی میں مصروف ہو جائیں گے جواب دینے میں تو ہمارا جو کفر ہے جس کو ہم ایمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر پردہ پڑا رہے گا تو پہلے ان سے آپ سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ تمہارا گیرہی بارہی ملاد فاتحہ قیام سلام پر اتراز کرنے کا حق ہی نہیں ہے تمہیں یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم ملاد سلام قیام گیارہی بارہی پر اتراز کرو اس لیے وہابیوں اگر تم گیارہی کرنے کو جائز بھی مان لوگے اور جب تک اپنے کفر سے توبہ نہیں کرو گو تو اگر گیارہی جو ہے تم جائز بھی مان لوگے تب بھی تم کافر ہو تم اگر جو ہے سلام پڑھو اور اپنے اقائد کفریہ سے توبہ نہ کرو گے تب بھی تم کافر ہو تو تم کو اتراز کرنے ہی غلط ہے تمہیں تو یہ چاہیے کہ پہلے تم اپنے کفریات سے توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد تم سنیخ صحیح اللہ کیدہ بنو اور اس کے بعد تم یہ پوچھو کہ گیارہی کیوں کرتے ہیں اس کی اصل کیا ہے تو اس کا جواب دیا جائے تم جب کافر ہو اپنے اقائد کفریہ کے بنا پر تو تم کو ملاد اور سلام اور قیام پر اتراز کرنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستحب ہم مانتے ہیں اور ظاہر چی بات ہے جب تم مسلمان ہی نہیں ہو تو اگر تم فاتحہ کو جائز بھی مان لیے تو تم بھی کافر رہو گے جب تک کہ اپنے کفر سے توبہ نہیں کرو گے تو میں یہ چاہیے کہ پہلے تم سے اور اہل سنت یعنی دوبندیوں سے اہل سنت والجماعت کا جو بنیادی اختلاف ہے اختلاف کی جو اصل وجہ ہے یہ اس کا جواب دیں جس کے بنا پر تم پر علماء عربوں عجم نے کفر کا فتوہ دیا اور تمہارے گروہ گھنٹالوں نے جو کتابوں میں جو کفر بکے اور کفر جو ہے چھاپے جس کو تم ایمان مانتے ہو تو اس کا پہلے تمہارے اوپر جواب لازم ہے جس پر علماء عربوں عجم نے ایسا فتوہ دیا اور تمہارے کفریات کو تم چھاپ چھاپ کر اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے اس کو اظہر میں نشم سے کیا اور ایسا فتوہ دیا کہ من شکہ فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر کہ جو ان کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے تمہیں پہلے چاہیے کہ تم اپنے مولوی قاسم نانوتوی جو انہوں نے اپنی کتاب تحزیر الناس صفحہ نمبر 43 پر لکھا ماذا اللہ رب العالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے جیسا کہ وہ اپنی کتاب تحزیر الناس صفحہ نمبر 43 پر لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا ماذا اللہ رب العالمین تو پہلے تم اس کا جواب دو اس کے بعد تم گیا رہی کے بارے میں پوچھنا تمہارا گیا رہی اور با رہی پر اعتراض کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا تم پہلے اس چیز کا جواب دو کہ تمہارے مولوی اشرف علیہ وسلم یہ اپنی کتاب حضور ایمان میں لکھتے ہیں کہ ماذا اللہ رب العالمین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم جانوروں اور پاگلوں کی طرح ہے جیسے کہ اپنی کتاب حفظ ایمان صفحہ نمبر پندرہ پر لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب اگر بعض علم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی یعنی بچہ مجنوع یعنی پاگل بلکہ جمعی حیوانات و باہم یعنی سارے جانوروں کے لئے بھی حاصل ہے ماذا اللہ رب العالمین پہلے تم اس کا جواب دو تو تم کفروں کو جو ایمان سمجھتے ہو اور اس پر تمہارا اتنی عمل ہے کہ ماذا اللہ رب العالمین تم اس کا جواب نہیں دیتے ہو اور اس کے بعد گیا رہی کیوں کرتے ہو اس کا تو میں بھی ٹھکانے سے جو ہے اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ تم جو ہے جو گیا رہی اور با رہی کو بیداد کہتے ہو تو تمہاری کتنی بیداد ہیں تمہاری بیداد کی جو ڈیفینیشن اس پر تم کتنے کھر اترتے ہو اس کا تو حساب بعد میں ہے لیکن تم جو اعتراض کرتے ہو تو یہ اعتراض کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے تم پہلے اپنے ان کفریات کا جواب دو اور میرے بھائی جو سوال کرتے ہیں اکثر کی یہ دوبندی یہ کہتے ہیں کہ سلام کیوں پڑھتے ہو فاتحہ کیوں کرتے ہو ملاد کیوں کرتے ہو قیام کیوں کرتے ہو ان سے یہ کہو کہ تمہیں ملاد اور قیام سلام مزار پر جانے گا اگر تم جائز بھی مان لوگے تب بھی کافر رہو گے جب تک کہ اپنے کفریات سے توبہ نہیں کرو گے یہ جو عبارتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو جب تک ان کو یہ جو ہے غلط نہیں مانیں گے اور ان کے لکھنے والوں کو کافر نہیں مانیں گے تب تک جو ہے ان کو گیارہی اور بارہی پر اتراز کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا ہے جیسے کہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ملک الموت اور شیطان کے علم مازاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے یعنی حضور کے علم جو ہے شیطان اور ملک الموت سے کم یہ مانتے ہیں مازاللہ رب العالمین جیسے کہ ان کے بہت بڑے مولوی خیل احمد امبیٹو بھی اپنی کتاب براہین قاتعہ میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر پچپن پر کہ الحاصل گور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دے کر علم محید زمین کا فقر عالم کو خلاف نصوص خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان اور ملک الموت کے وسط نص سے ثابت ہوئی فقر عالم کی وسط علم کی کونسی نصح قطعیہ مازاللہ رب العالمین یعنی حضور کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم جدیت اس پر کیوں پردہ پڑا ہے اس پر کیوں پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو تم پر جواب تو اس کا لازم ہے جو تمہارے اور ہمارے اختلاف کی اصل وجہ ہے مین ریزن جو ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو اسی لئے آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ ان کے جتنے گروہ گھنٹا لیں وہ چاہے ڈاکٹر نالائک ہو چاہے برادر عمران ہو جس کو قرآن پڑھ لے کہ بشور نہیں ہے یہ سارے مستحب کیونکہ ان کی چالی ہی یہی ہے کہ اسی میں مستحبات میں ان کو الجھائے رہو تاکہ ہمارے کفریات پر جو ہے یہ پردہ پڑا رہے ان کا ایک عقیدہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ ان کے مولوی بہت بڑے ان کے گروہ گھنٹال مولوی سمائل دہلوی اپنی کتاب تقویت العیمان صفحہ نمبر سکسٹی نائن پیج نمبر سکسٹی نائن میں لکھتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ماذا اللہ رب العالمین جبکہ بخاری شریف کے حدیث ہے صفحہ نمبر پانچ سو چھالیس کہ اہلو مکہ تا سعالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُرَيْهُمَ آیَاتًا فَآرَهُمُ الْقَمْرَ شِكَّتَا یعنی حَتَّى رَا وَحِرَان بَيْنَهُمَا کی بخاری شریف صفحہ نمبر پانچ سو چھالیس کی مکہ والوں نے حضور سے کہا آپ کوئی موجزہ دکھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا یہاں تک کہ مکہ والوں نے چاند کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں ہرا پہاڑ کو دیکھا حضور کے چاہنے سے حضور کے انگلی کی شاری سے چاند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں اور یہ خبیص کہہ رہے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ماذا اللہ رب العالمین تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے ان کفریات کا جواب دیں جو ان کے اوپر ضروری اور لازم ہے نہ کہ مسلمانوں کو مستحبات کی خلاف جو ہے حسانی کوشش کریں کہ ہم اسی میں مسلمانوں کو جو الجھائے رہیں گے تو ہمارے کفر پر پردہ پڑا رہے گا تو ہم اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ پہلے آپ ان سے کہیں کہ اپنے کفریات کا جواب دیں اور اس کے بعد توبہ کریں صدق دل سے اور سننی صحیح لکیدہ بن جائیں اور اس کے بعد ملاد فاتحہ اور جو بھی مستحبات ہیں تو ان کے بارے میں یہ پوچھیں کہ اس کے اصل کیا ہے آپ کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے تو پھر ہم بتانے کے لئے تیار کیوں اس لئے کہ بھائی اگر یہ ملاد شریف کو جائز بھی مان لیں یہ سلام پڑھنے کو جائز بھی مان لیں اور یہ گیارہ شریف کرنے کو جائز بھی مان لیں تب بھی یہ کافر جب تک اپنے کفریات سے جواب دے رہا ہوں وہ صرف اپنے سنی بھائیوں کی اتمنان اور تسلی کے لئے دے رہا ہوں ان کا اعتراض یہ ہے کہ ملاد فاتحہ سلام گیا رہی با رہی یا عرص وغیرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مخصوص طریقے سے نہیں ہوتے تھے یا فاتحہ وغیرہ تو ان چیزوں کا کرنا یعنی بیدرت ہوئی ان کا کہنا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنا بیدرت اور اسلام کے جو ہے اسلام میں بیدرت یعنی نایا کام جائز نہیں ہے اس لئے یہ چیزیں نا جائز ہوں یہ ان کا اعتراض ہے جبکہ ان جاہلوں کو ان بیوکوفوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کسی چیز کے جائز اور نا جائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی صرف انہی کو کیا جائے اور جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانے میں نہیں تو انہیں نہ کیا جائے بلکہ سلسلے میں شریعت کا اصول اور قائدہ یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہیں وہ کسی زمانے میں ہو جائز ہیں اور جو چیز بری ہیں وہ کسی زمانے میں ہو نا جائز ہیں اور اسلام میں ہر بھی دد یعنی نئی چیز نا جائز نہیں ہماری اس دعوے پر میں دلیل دے رہا ہوں وہ آپ حضرت ملاحظہ بھی فرمالیں مشکال شریف صفحہ نمبر تینتیس اور مسلم شریف میں صفحہ نمبر تین سو ستائیس پر ہے آپ جو یہ دیکھ سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی جس شخص نے دین اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا تو اگر ہر بیدت یعنی ہر نیا کام ناجائز ہے تو یہ ثواب کہاں سے مل رہا ہے دیوبندیوں پر اس کا بھی جواب جو ہے لازم ہے اور مشکال شریف جلد اول صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے تراویح کی نسبت فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بیدت ہے بخاری شریف جلد اول پارہ نمبر آٹ صفحہ نمبر سکسٹی نائن یعنی جب حضرت عمر نے بیس رکت تراویح جو ہے اور یہ جو ہے مشکال شریف جلد اول صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر بھی عبارت موجود ہے تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بعض بیدت اچھی بھی ہوتی ہیں اگر ہر بیدت ناجائز ہوتی جیسے ایک دو بندیوں کہنا ہے تو تراویح باجماعت قائم فرما کہتا عمر رضی اللہ تعالی انہوں اسے اچھے بیدت نہ کہتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی کو قرآن جمع کرنے کا جب حکم دیا تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ جو ہے ایسے کام کا حکم کیوں فرماتے ہیں آپ لوگ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ نے جواب دیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ یہ کام اچھا ہے مشکات شریف صفحہ نمبر ایک سو تیرانبے بخاری شریف کے حوالے سے ہے اب یہ ہم کو دیوبندی وہاں بھی بتایا جو بات بات پر ہر کام کو بیدت کہتے ہیں کہ جو کام حضرت 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 ابو بکر صدیق جب قرآن جمع کرنے کا حکم انہوں نے عدد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں آپ لوگ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ابو بکر صدیق نے کیوں یہ فرمایا کہ واللہ یہ کام اچھا ہے اگر ہر بیدت تمہارے نزدیک جیسے کی ناجائز ہے تو اگر ہر بیدت ناجائز ہوتی تو ابو بکر صدیق اس نائے کام کو جائز کیوں کہتے اب آئیے جو ابھی میں نے یہ بارت پیش کی تو اس میں جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقصد تھا وہ یہ کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا اس لیے جو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس لیے اب یہ بیدت ہوا ٹھیک ہے تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بیدت یعنی نیا کام ہے مگر اچھی بیدت ہے اچھا کام ہے اس لیے جائز ہے اور مشکات شریف سفرمبر تیس جلد اول میں ہے ترمزی شریف اور ابن ماجہ شریف کے حوالے سے کہ جو شخص گمراہی کی بیدت اجاد کرے گا جسے اللہ و رسول راضی نہیں اسے ان سب کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر آمل ہوں یعنی جو اس پر عمل کریں اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا تو اس سے اب یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اس حدیث شریف سے ایک دم صاف ظاہر ہے کہ بیدت حرام ہر بیدت جو ہے وہ حرام نہیں بلکہ وہ بیدت ممنوع یعنی منع ہے جس سے اللہ و رسول راضی نہ ہوں اس لیے اس لیے سیدنا مولا لقاری رضی اللہ نے مشکات شرم مشکات شرمشکات میں فرماتے ہیں کہ زلالت کی قید بیدت حسنہ کو نکالنے کیلئے لگائی گئی ہے اگر ہر بیدت ناجائز ہوتی تو زلالت یعنی گمراہی کی قید نہ لگائی جاتی اسے معلوم ہوا کہ ہر بیدت ناجائز نہیں جیسے کہ میں نے پہلی کہا کہ کوئی بھی کام ہو جو کسی بھی زمانے میں جو کام اچھا ہے وہ جائز جو کام برا ہے وہ ناجائز ہے اور سیدنا مام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے متوفہ پانچ سو پانچ ہجری فرماتے ہیں بہت سی بیدتیں ایسی ہیں جو نیک اور خوب ہیں کیمیہ اس عادت صفحہ نمبر چار سو اکیز تب دیوبندی ذرا سوچیں تم بھی امام غزالی کی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہو ہاں تو اگر ہر بیدت ناجائز ہے تو امام غزالی یہ کیوں فرما رہا تھے فرما رہا ہے کہ بہت ساری بیدتیں ایسی ہیں کہ وہ نیک اور خوب ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ بیدتیں سیہ یعنی بیدتیں مضمومہ بری بیدت وہ ہے جو سنت کے مخالف ہو کیمیہ اس عادت صفحہ نمبر چار سو اکیز تو معلوم ہوا کہ بری بیدت وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو ہر بیدت بری نہیں ہے اب یہ کچھ حوالے میں آپ کو دیوبندیوں کی کتابوں سے دیتا ہوں مولانا فتاوہ مولانا عبدالحیم ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے دین اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی تو اس کو اس نیک کام کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا ہر ایک بیدت مضموم نہیں ہوا کرتی بلکہ باز بیدت تو واجب ہیں جیسے حدیث قرآن سمجھنے کے لئے علیہ میں نحو کا سیکھنا اور بعض حرام جیسے قدریہ وغیرہ کا مذہب اور باز مستحب ہیں ان سب کرت کرنا اور باز مستحب ہیں جیسے کہ مدارس بنوانا تراویہ باجماعت پڑھنا اور ہر وہ نیک کام جس کی نظیر ابتدائی دور میں نہ ملے اور باز بیدات مکروح ہوتی ہیں جیسے مسجد کے سونے کے پانی سے مزین کرنا نقش و نگار بنانا ہر ایک بیدت مراد نہیں ہوگی کہ ہر بیدت جو ہے وہ گمراہی ہے اس سے ہر ایک بیدت مراد نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک خاص بیدت کا حکم ہے خود تمہارے مولوی نے بیدت کی قسمیں کر دیں اور کچھ کو اچھ بلکہ واجب تک بتایا کچھ کو مکروح بتایا اور اس کے بعد کچھ کو بری بیدت بتایا اور خصاف کہ دیا کہ ہر بیدت گمراہی ہے تو اس سے ایک خاص بیدت مراد ہے ہر بیدت اس سے مراد نہیں ہے اور فتاوہ نظامیہ جلد اول صفحہ نمبر تیس پر مفتی نظام الدین سابق صدر مفتی دار علم دیوبند فتاوہ نظامیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شخص دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اور اسی چلائے ہوئے طریقے پر کوئی عمل کرے تو ایجاد کرنے کا بدلہ ہے اور جو شخص اس طریقے پر عمل کر رہا ہے اس کا بدلہ اس ایجاد کرنے والے کو ملتا ہے اور اس عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جاتا اور جو شخص دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جو شرعن مضمون اور مختزائ شرعہ کے خلاف ہو تو اس ایجاد کرنے والے پر اس کا بدلہ ہے اور جو شخص اس ایجاد کردہ طریقے کا پناہ رہا اس کا بھی بدلہ ہے اور اس عمل کرنے والے کے بدلے میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا اب یہ جو ہر بیدت کو جو ہے گمراہی اور ہر بیدت کو ناجاز کہتے ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے مولوی نظام الدین پر بھی فتوہ لگائیں اپنے مولوی مولانا عبدالحی پر بھی فتوہ لگائیں اور اپنے مولوی خرشید عالم مدرب دعلم دعوبند پر بھی فتوہ لگائیں انہیں باراز سے جو ایک حدیث کا ترجمہ ہے جو میں نے فتح و نظام ایک حوالے سے پیش کیا بلکل صاف ہے بیدات کی دو قسمیں ہیں ایک بیدت حسنہ دوسری بیدت حسنہ جائز کبھی واجب بھی اور بیدت حسنہ ممنوع لہذا دیوبندی وحابی جو ہر بیدت کو نجاز کہتے ہیں وہ اس عبارت کو بغور پڑھیں اور سبق حاصل کریں اور سنیوں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی کتابوں کو بھی جھاک لیا کریں اور دیوبندی ورحنوما مولوی خلیل امبیٹ ہوئی ان کے بہت بڑے گروہ گھنٹال ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں قسم اول محمود کی جس کے دلیل جواز کی شرعہ میں ہے دوسری مضموم کی دلیل اس کے جواز کی نہیں پس قسم اول کی بدعت حسنا نام رکھتے ہیں اور ملحق بھی سننا جانتے ہیں اور دوسری قسم بدعت زلالہ ہے براہن قاطعہ صفحہ نمبر چونتیس اب ان کو چاہیے کہ اپنے مولوی خلید احمد امبیٹی وی پر بھی فتوہ لگائیں اور ان کو کہیں کہ وہ بیدت کی قسم کر ایک محمود اور دوسری مضموم تو ان سب عبارات سے بلکل صاف ظاہر ہے کہ بدعت کی دو قسم بیدت حسنا اور بیدت صحیح لہذا جو لوگ یہ کہتے کہ ہر بیدت ناجائز ہے کوئی بھی بیدت حسنا نہیں وہ اس عبارت کو پڑھیں اور اس جو ہے جو میں نے حوالہ دیا جا کر کی کتابوں کو دیکھیں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں اور ذرا سا یہ بھی سوچیں کہ ہم جس چیز کے بارے میں جو سنیوں پر تنظر کرتے ہیں وہی چیز ہمارے مولویوں نے بھی لکھا تو پہلے مولویوں کی کتابوں کا جائزہ لیں اور اپنے مولوی اور گروہ گھنٹانوں کتابوں کو بھی پڑھا کریں جس کو اپنے گھر کی کتابوں کا علم نہ ہو جو اپنے گھر کی کتابیں نہ پڑھتا وہ سنیوں پر اعتراض کیسے کر رہا ہے یہ مارے سار پھوٹے گھٹنا والی بات ہے اور اب آئیے یہ بات بات پر یہ کہتے ہیں اب گیارہ شریف میں جو گوس پاک رضی اللہ عنہ کا فاتحہ کرتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے ہے یا جو جلوس نکالتے ہو یا جو صفحہ پیج نمبر 59 پر ہے کہ جب بھی اس میں جا کر دیکھ لیں کہ دیوبندیوں پر جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے تو یہ ختم بخاری محفل کرتے ہیں اور اس کے لئے بڑا احتمام کرتے ہیں دعوت نام بھی تقسیم کرتے ہیں تاریخ وغیرہ بھی متعین کرتے ہیں آپ جا کر فتاوہ رخیم جل نمبر 59 پر دیکھ لیں تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم فاتحہ میں قرآن شریف لوگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کریں لوگ سنیں تو یہ تمہارے نزدیک بیدت ہے ختم بخاری کی محفل کرو تو یہ جائز ہے تو یہ بیدت اور یہ جائز کیوں کس صحابی نے ختم بخاری کی کس صحابی نے اس کے لئے دعوت نام تقسیم کی کس صحابی نے اس کے لئے تاریخ متعین کی تاریخ فق چکی ہے تو یہ تمہاری کی ہوئی تعریف کی ہر بیدت ظلالت ہے ہر بیدت گمراہی ہے تو یہ جائز اور وہ ناجائز کیوں ہائر خود ساختہ قانون کا نیرنگ جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں ننگ اور یہ ہم سے تو بڑا کہتے ہیں کہ بھائی پاک کی فاتحہ کیوں کرتے ہیں یہ بیدت ہے یہ یہ ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جا کر فتاوہ رخیم یا جز نمبر دس صفہ نمبر چار سو چھ چیتر پر دیکھ لو ان دیوبندیوں ان کے نزدیک حصول برکت کے لئے ختم خاجگان کے محفل ہمیشہ کرے تب بھی جائز ہے تو میں دیوبندیوں سے پوچھتا ہوں کہ ختم خاجگان کے محفل جو اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے خاجگان خاجگان چشت جو تو ان کی محفل اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی محفل کرے تو یہ ناجائز ہے خاجہ غریب نواز جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رشاد فرمایا کہ قدمی حاضحی علا رقبت کلی ولی اللہ یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے تو حضور خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا بل علا راس والعین بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سروں اور آنکھوں پر ہے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خاجہ غریب نواز کے بھی آقا ہیں ان کے بھی سردار ہیں خاجہ غریب نواز خود فرمانے آقا غوث آزم آپ کا قدم میرے آنکھوں پر بھی میرے سر پر بھی تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ختم خاجگان کی محفل کرنا تو تمہارے نزدیک جائز ہے حصول برکت کے لیے کرے ہمیشہ کرے تب بھی جائز ہے تو ختم قادریہ کی محفل غوث پاک کی فاتھیہ تمہارے نزدیک ناجیز کیسے ہو گئی اس کا بھی جواب تمہارے پر لازم ہے اور تذکرات رشید جلد دوم صفان بی اٹھا کر دیکھ دیوبندی کے مولوی رشید آمد گنگوہی جو ہے اگر ہر سال دستار بندی ان کے مظاہر علم ساران پور میں جلسہ ہوتا تھا اگر اس میں کوئی شرکت نہیں کرتا تھا تو گنگوہی کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا کیوں تو تم دستار بندی کے جلسے میں اگر کوئی سرکت نہ کرے تمہارے چہرے کا رنگ بدل جائے اتنا ضروری ہے دستار بندی جلسے میں شرط کرنا تو اگر فاتحہ اور ملاد سلام کے اگر بدت ہے تو یہ بتاؤ کہ دستار بندی کا جلسہ کس صحابہ نے کیا دستار بندی کے جلسے کس صحابی نے کیا ان کے زمانے میں اس طرح مدر سے قائم کس نے کیا اور یہ سب جواب تمہارے اوپر لازم ہے اور اس کے علاوہ دیوبندیوں کے نسدیق سورہ ختم یاسین شریف کے محفل کرنا ہاں اب میں ارز کرتا چلوں کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کی جلسہ سیرت پاک کے نام سے محفل کرواج ہے جس کو یہ بڑے لیڈر ان کے مختلف مقامات پر منعقید کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دے کر کرواتے ہیں کہ جلسہ کرو تو یہ اس کا ثبوت ہم کو دیں گے کہ کس صحابی نے صیرت پاک کانفرنس کیا کس صحابی نے صیرت النبی کانفرنس کیا اور اس میں لوگوں کو دعوت نام دے کر باہر مہمانوں کو بلایا ہے تو جب وہ جائے تو صیرت النبی جائز تو ملاد النبی کا جلسہ کیسے ناجائز ہو گیا دیوبندیوں کی یہاں دیوبندیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری محفلیں کس حدیث سے جائز ہیں کس حدیث سے تمہاری محفلے جو یہ تم کرتے ہو کس حدیث سے ثابت ہیں جس حدیث سے تمہاری محفلے ثابت اسی حدیث سے ہمارا ملاد فاتحہ سلام قیام اور گیا رہی با رہی بھی جائز اور ثابت ہے اللہ ری خود ساختہ وانون کے نیا رنگ جو بات کہیں فخر وہی بات کہیں ننگ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے